ویلکم تو سالار ایڈوکیشنز یوٹیوب چینل میرا نام ہے تائر ممتاز ہسٹری آف پاکستان کا آج ہمیں ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is the developments towards second constitution during ایوبز ایرا establishment of constitutional commission 1960 اپنے پریویس سیشنز کے اندر ہم نے دیکھا کس طرح سے 1947 سے لے کر 1956 تک پاکستان کے اندر constitutional developments ہوئیں پہلی constituent assembly بنی objective resolution پیش ہوا پاس ہو گیا basic principles committee کو ہم نے دیکھا کہ اس کا structure کس طرح تھا کیا task تھا اس کا اور اس committee نے first draft constitution بنایا فیل ہو گیا second draft constitution بنایا فیل ہو گیا اور پھر آگے بوگرا فارمولا بھی ہم نے detail میں discuss کیا جس کو third draft constitution کا بھی نام دیا جاتے ہیں یہ تینوں constitution جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو پاکستان کے prime minister تھے چودری محمد علی انہوں نے 1956 کا constitution assembly کے اندر پیش کیا اور یہ assembly نے adopt کر لیا اور اس کو ملک کے اندر enforce کر دیا گیا لیکن 7 اکتوبر 1901 کو پریزیڈنٹ اسکندر مرزا نے ملک کے اندر مارشلہ impose کر دیا 1956 کا constitution کو اسمبلیز کو ڈیزولپ کر دیا گیا ایوب خان کو چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ریزائن کرنے پر مجبور کیا 27 اکتوبر 1908 کو ایوب خان نے یہ کہا کہ ہمارا پرپس پاکستان کے اندر ڈیموکریزی کو واپس باہل کرنا ہے ہم گنسٹویشن بنائیں گے اور پاکستان میں الیکشنز کروائیں گے جس سے ڈیموکریزیز واپس یہاں پر بہال ہو جائیں گے آج کے سیشن میں ہم یہی چیزیں ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں کہ ایوب خان نے کیا کیا سٹیپس لیے پاکستان میں دوبارہ سے ایک نیا constitution بنانے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ایوب خان نے ایک constitutional commission بنایا اس commissions کو کچھ jobs assign کی گئیں کہ آپ نے یہ پتہ کرنے کہ کیوں جو parliamentary system تھا 1956 کی constitution کے اندر دیا گیا تھا وہ parliamentary system پاکستان کے اندر فیل ہو گیا اور 56 کا constitution کیوں فیل ہوا اور پھر نیا جو constitution پاکستان کے بننا ہے اس کے لیے کچھ proposals بھی بنانے تھے اس commission نے اور وہ proposal commission نے بنائے ایوب خان کے سامنے پیش کیے اور ان proposals میں سے کچھ ایسے تھے جو ایوب خان کو اچھے نہیں لگے اور ایوب خان نے ان کو reject کر دیا باقی proposals کو adopt کر دیا گیا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک کمیٹی بنائی گی کنسٹیشنل کمیٹی جس کمیٹی نے پاکستان کے کنسٹیشنل ڈرافٹ کیا establishment of constitutional commission and its purpose 17th february 1960 کو ایوب خان نے ایک کنسٹیشنل کمیٹی بنایا پاکستان کے سابق چیف جسٹس جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے شہاب الدین ان کو اس کمیٹی کا جیرمین بنا دیا commission میں total 8 member تھے جن میں سے 5 member east پاکستان سے لیے گئے اور 5 west پاکستان سے لیے گئے اب اس commission کے objective کیا تھے ایک تو اس commission نے پتا کرنا تھا کہ پاکستان کے اندر parliamentary government کیوں فیل ہوگی اور 1956 کا constitution کیوں فیل ہوا اور نیا constitution جو پاکستان کا بننے جا رہا ہے اس کے لیے proposals بھی اکٹھے کرنے تھے اس commission نے ایک ایسا democratic system propose کرنا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے حالات میں خود کو adopt کر سکے خود کو sustain رکھ سکے ایک firm اور stable government کا system propose کرنا تھا آگے جل کر ہم دیکھیں گے کہ اس commission نے presidential farm of government propose کیا اور presidential farm of government جو ہے وہ parliamentary farm of government سے زیادہ stable firm ہے اب جو وہ ایوب خان تھے وہ social economic administrative اور political reforms لا رہے تھے یہ سارے کی سارے reforms ہم جب political history کریں گے پاکستان کی اس میں یہ سارے topics ہم cover کریں گے ایوب خان نے commission سے یہ کہا کہ جو social economic administrative اور political reforms لائی جا رہی ہیں خاص طور پر جو basic democracies بنائی گئی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ suggestion بھی دینی ہے کہ جو constitution بننے جا رہا ہے اس constitution کا صحیح ٹائم کونس ہوگا ہے اس کو جو ہے نا enforce کرنے کا یا اس constitution کو implement کرنے کا صحیح ٹائم کیا ہو سکتا ہے commission نے report کو تیار کرنے کے لیے کچھ strategies اپنائی کیونکہ جو constitution تھا 1956 کا اس کی failure کے بہت سارے کازز تھے پاکستان میں parliamentary system fail ہو جگا تھا اور اب ایک نیا system جو ہے نا وہ design کرنا ہے ایک نیا constitution design کرنا ہے تو یہ ایک tough job تھی commission کے لیے تو commission نے کچھ strategies اپنائی اپنی job کو آسان کرنے کے لیے ایک تو commission نے یہ کیا کہ 1956 کا جو constitution تھا اس کو detail میں study کیا اور اس کے defects کو بھی دیکھا اور اس کے اندر جو positive چیزیں تھی ان کو study کیا اور ان سے guideline بھی لی اور جو commission تھا اس نے ایک سوال نامہ بنایا جو 75 pages کا تھا اس کی 28,000 copies بنائی جو publish کی انگلش اردو اور بنگالی میں یہ ان میں سے کچھ copies انہوں نے individuals کو بیجی ان individuals کو بیجی جو political science کے expert تھے یہ politically enlightened تھے یا senior politicians بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ copies انہوں نے organizations کو بیجی اس سوال نامے کے اندر پاکستان کے جو نیا constitution بننے جا رہا تھا اس کے لئے کچھ suggestions لینی تھی commission نے اور commission کو 6,279 replies آئے جو کافی helpful رہے commission کے لئے report بنانے میں commission نے خود بھی یست اور ویس پاکستان کے اندر دورے کیے اور کچھ prominent citizens جو تھے ان کے interview بھی لیے اور وہاں سے بھی commission کو کافی help مل گی کچھ suggestions مل گی شہاب الدین کمیشن ریپورٹ 6 مئی 1961 1961 6 مئی 1961 کو commission نے اپنی ریپورٹ prepare کر لی تھی اس ریپورٹ کے اندر commission نے جو parliamentary system اس کی failure کے کچھ causes بھی mention کی ہوئے تھے ایک تو lack of proper elections 1956 کا ہم نے previous session کے اندر یہ چیز already discuss کی ہوئی ہے کہ 1956 کا جب constitution enforce کر دیا گیا اس کے بعد ملک کے اندر elections ہونے تھے ٹھیک ہے تو تاکہ ایک constitutional government بن سکے جو ملک کو سنبھال سکے آگے چل کر لیکن جو president اسکندر مرزا تھے اس وقت انہوں نے elections روک دیئے 1958 تک انہوں نے elections نہ ہونے دیئے یہاں تک کہ ملک کے اندر marshalah لگا دیا علا کر اب elections نہ ہونے کی ویسے جو political parties تھیں ان کے اندر ایک reaction generate ہوا جو public تھی public کے اندر بھی reaction generate ہوا دوسرا جو 1956 کا constitution تھا اس میں کافی سارے defects بھی تھے یہ بھی ہم اپنے previous session کے اندر already discuss کر چکے ہیں جیسے کہ one unit scheme دی گئی ویسٹ پاکستان کے لیے اور اس طرح سے ویسٹ پاکستان میں جو 9 units تھے ان units کی autonomy ختم کر دی گئی جس سے political social اور public کی طرف سے کافی بڑے پیمانے پر reaction generate ہوا اور پھر جو conflict تھا جو issue تھا separate electoral system کا کہ جو minorities تھے وہ demand کر رہی تھے ہمارے لیے separate electoral system ہو اس کو بھی address کرنے میں 1956 کا constitution ناکام رہا 1956 پاکستان تھا اس میں growth rate 0.7% جو ویسٹ پاکستان تھا اس میں growth rate 2% اور اس کے علاوہ جو east پاکستان کی لوگ تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو jute اور tea export کی جاتی ہے east پاکستان سے اس سے کافی زیادہ revenue generate ہوتا اور یہ revenue ویسٹ پاکستان کی development میں استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں کوئی بھی ارگنائز پاکستان نہیں تھی یہ بھی ہم پریویس سیشن کے اندر اسٹیبلش کر چکے ہیں یہ بات بھی پولیٹ لیڈرش کی بھی کمیتی وان یونٹ سکیم ہم اوپر ڈیفیکٹ کے اندر already ڈسکس کر چکے ریکمینڈیشن میڈ بائی دا کمیشن ٹو فریم دا کنسٹیشن کمیشن نے پاکستان کے لیے ایک پریزیڈنشل سسٹم سجیسٹ کیا جو کہ یو ایس ایس پریزیڈنشل سسٹم کے کمیشن ایکول ہوگا اب پریزیڈنشل سسٹم جو ہوگا پاکستان میں وہ پارلیمنٹری سسٹم سے زیادہ سسٹینبل ہوگا اور زیادہ سٹیبل ہوگا اب اس کی سٹیبلیٹی کی وجہ کیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوگا ایک تو پبلک جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ کرے گی تو اس طرح سے پبلک کا پریزیڈنٹ کی اوپر ایک ڈائریکٹ ٹرسٹ موجود ہوگا پریزیڈنٹ کے پاس ایناف پاورز ہوگی وہ چیف ایگزیکیوٹیوٹیو ہوگا یعنی کہ لاز کی ایگزیکیوٹیو پریزیڈنٹ اپنی کیابنٹ کے مدد سے کرے گا وہ کمانڈر ان چیف بھی ہوگا ملیٹری بھی پریزیڈنٹ کے کنٹرول میں ہوگی وہ چیف ڈپلومیٹ ہوگا یعنی کہ فارن پالیسی بھی پریزیڈنٹ کے پاس ہوگی چیف لیجس لیچر بھی ہوگا پریزیڈنٹ اور جو پارلیمنٹ ہے وہ جو بھی لاز پاس کرے گی پریزیڈنٹ ان کو فائنل اپروول دے گا زیادہ سسٹینیبل رہے گی پاکستان میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی نہ کہ یہاں پہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ جو پاورز ہوں گی وہ سنٹر اور پروینس کے درمیان میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی بائی کیمرل لیجس لیش لیش کمیشن نے یہ دوسرا سینٹ ہوگا اب جو سینٹ ہے اس میں فورٹی ایٹ میمبر ہوں گے ٹوٹل اور سینٹ کے فورٹی ایٹ میمبر میں سے فورٹی میمبر کو ایک الیکٹورل کالج کر گا اس الیکٹورل کالج میں سنٹرل لیجس لیٹر اور پروینشل اسمبلی شامل ہوں گی اور ریمیننگ ایٹ میمبر جو ہیں ان کو پریزیڈنڈ خود نومینیٹ کرے گا پروسس آف لیجس 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 خاص طور پر جو منی بیل ہوں گے ہوس آف پیپل کے اندر اور آف پیپل میں پاس ہونے کے بعد بیل جائے سینٹ کے پاس اور سینٹ اگر چائے تو اس کے اندر چینجز لاسکتی اگر چینجز اس نے لائی ہیں اس کے بعد یا نہیں لائی چینجز تو وہ بیل چلا جائے گا پریزیڈنڈ کے پاس پریزیڈنڈ اس کو اپنا فائنل اپروول دے گا دوسری طرف ایک اور سجیشن دی گئی کہ جو سینٹ ہے اس کو منی بیل کے اندر کوئی رول دیا جائے ویٹو پاور آف تا پریزیڈنڈ اگر لیجس لیچر کوئی بیل پاس کرتی تو پریزیڈنڈ اس کو ویٹو کر سکتا ہے لیکن پریزیڈنڈ کی ویٹو کو میجارٹی کے ساتھ لیجس لیچر سکتی ہے سسٹم آف چکس اگر پریزیڈنڈ کے خلاف امپیشمن لانی ہے تو ایک بل اسمبلی کے اندر پیش ہوگا اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے بل کی اوپر ون فورت ممبرز ہاؤس آف پیپل کے آل ریڈی سگنیچر کر چکے ہوں اور پھر ہاؤس آف پیپل کے اندر اس بل کو ایپسولوٹ میجارٹی کے ساتھ پاس ہونا ہوگا اور اس کے بعد میجارٹی اس بل کو حاصل کرنی پڑے گی سینٹ کے اندر تب جا کے امپیٹمنٹ کمپلیٹ ہوگی پریزیڈنٹ کے خلاف اور اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا ایلیکٹورل سسٹم پریزیڈنٹ وائز پریزیڈنٹ ہاؤس آف پیپل اور پروینشل اسمبلیز کے لوگوں کو ایلیکٹ کریں گی بیسک ڈیموکریٹس بیسک ڈیموکریٹس کا یہ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا آیوب خان کے آیوب خان نے اور اس کو ہم پولٹیکل ہسٹری میں ڈیٹیل میں ڈیسکاس کریں گے سیپرٹ الیکٹورل سسٹم فار مائنورٹیز واسٹ پروپوسٹ اب جو مائنورٹیز ہیں پاکستان میں ان کے لیے سیپرٹ الیکٹورل سسٹم یہاں پہ سیپرٹ کر لیا گیا شہابدین کمیشن ریکمینڈڈ اللہائنگ پولٹیکل پارٹیز تو برگ پولٹیکس آف کانٹری شہابدین کمیشن نے یہ ریکمینڈ کیا کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان پہ کیونکہ آیوب خان نے بین کر دیا تھا پولٹیکل پارٹیز کو پولٹیکل انڈیویجل کو بھی اور بہت ساری پولٹیکل لیڈرز کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو علاو کیا جائے کہ وہ ملک کی پولٹیکس کے اندر دوبارہ سے کام شروع کریں اپوزیشن ٹو دی رپورٹ اب کمیشن کے اندر سے ایک میمبر نے اٹھ اس رپورٹ کی اپوزیشن کی اور اپنی سجیشن دیں ایک سجیشن یہ تھی کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو جو ان کو اسمبلی میں بیجیں اور وہ ریپریزنٹیٹیو آگے پریزنٹ کے انتخاب کریں اب یہاں پہ سینٹ کے بجائے یا اپرا آس کے بجائے کونسل آف ایلڈرز آپوائنٹ کی جائے کونسل آف ایلڈرز کیا ہے یہ جو ہے پولٹیکل سائنس کے ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں سینئر پولٹیشن ہو سکتے ہیں جو کونسل آف ایلڈر کو جو ہے نا وہ پلیس کیا جائے سینٹ کی جگہ اور سینٹ کو ختم کر دیا جائے پاکستان میں وائس پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے دا جوائنٹ الیکٹرائیٹ سسٹم اس ممبر نے یہ کہا پاکستان میں جوائنٹ الیکٹرائیٹ سسٹم ہونا چاہیے مائنورٹیز کو الیکٹرائیٹ اپنی رپورٹ پریپیر کر لی اور ایوب خان کے سامنے پیش کر دی ایگزامینیشن آف کمیشن رپورٹ بائی ایوب کیبنٹ ایوب خان اور کی کیبنٹ نے کمیشن کی رپورٹ کو ایگزامائن کیا اور اس کی کچھ پروینز کو ریجیکٹ کر دیا جس میں سے کچھ یہ تھی بائی کیمرل لیجسلیچر کو ریجیکٹ کر دیا کہ کریشن آف 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 کمیشن کمیٹی چوبیس سے اکتیس اکتوبر انیس سو اکسٹھ کو ایک کانفرنس ہوتی ہے راول پنڈی کے اندر جس میں پروینس کے گورنرز سنٹرل منیسٹرز اور سینئر آف شامل ہوتے ہیں اب یہ کمیٹی اپوائنٹ کرتی ہے جس پاکستان کی کمیٹی کرنی ہوتی ہے چار ماہ کے بعد یہ کمیٹی کرتی ہے کہ ایک کمیٹی پاکستان کے لیے درافٹ کر لیتی ہے اور اس کو ایوب خان کے سامنے پیش کر دیتی ہے ایوب خان ایک مارچ انیس سو باسٹ کو اس کنسٹریشن کو پرومولگیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ اپنا فائنل ایسرنٹ دے دیتے ہیں اب آنے والی سیشن کے اندر ہم دیکھیں گے نائنٹین سیسٹی ٹو کی کنسٹریشن کے کریکٹرسٹک دیکھیں گے پرووینز دیکھیں گے اس کے اوپر کریٹیکل انالسز کریں گے اور پھر آگے چل کر آنے والی سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ظلفقار علی بٹو کی گورنمنٹ کے ٹائم میں نائنٹین سیونٹی تھری کا کنسٹریشن بنتا ہے اور جو آج تک ملک اندر انفورس ہے